نمشکار دوستوں میں انکور اپادتی آئے سواغت کرتا ہوں آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل شیئر مارکیٹ اینالیسس میں یہاں آپ سبی کے ساتھ بات کرنے والا ہوں تین چار ایسے سٹاکس جو آج توفانی رفتار سے بھاگے ہیں اور ان میں سے ایک ہمارا فیوریٹ بھی ہے اور کافی بار آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہوا سٹاک ہے جتنے بھی لوگ لے کے بیٹھے رہے آج ہر ایک وقتی نے پیسہ بنا لیا اور جو لوگ اٹھا پٹک میں ڈرگے نکل گئے یا پیسینس لوز کر دیا انہوں نے کیا مس کر آئے آج سمجھ میں آئے گی سٹاک کا نام ہے جیو فائننس سرویس جیو فائننشیل سرویسز کی بات کی جائے تو آج چودہ پرسنٹ بھاگا ہے یہ شیئر اور آلماسٹ تین سو روپے کا بھاو دکھا دیا اگست دو ہزار تیس اکیس کی اس کی لسٹنگ تھی مجھے اچھے سے یاد ہے اور دو سو ساٹھ روپے پہ لسٹ ہوا تھا گرتے گرتے دو سو روپے تک آئے تھا آپ کو اس بھاو سے لے کر ہر بھاو پہ یہی بولا اس میں بیٹھے رہا ہو بنے رہا ہو پیسہ بنے گا تین سو چار سو پان سو ایک نمبر ہے کیول میرے کو آپ کو نہیں پتا کب چلے گا لیکن یہ شیئر ایسا ہے جس میں اتنی دم ہے کہ تین گناہ بھی ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اور آگے پیچھے ہو کر ایونچولی یہ سٹاک نفٹی میں آئے گا اگر اس کمپنی کی بات کی جائے تو جس دن یہ لسٹ ہوا تھا نا مارکیٹ میں اس دن یہ بھارت کی تیتیس بھی سب سے بڑی کمپنی تھی تو نفٹی کا حصہ تو یہ قائدے سے اسی سمیں ہونا چاہیے تھا بٹ نفٹی میں نا کیول مارکیٹ کیپ کے حساب سے انکلوڈ نہیں کیا جاتا ہے نفٹی میں انکلوڈ ہونے کے لیے بہت سارے کرائیٹیریاز لگتے ہیں ایسے تو کوئی نئی لسٹنگ آئے گی مارکیٹ کیپ بڑی آئے ڈائریک نفٹی کا حصہ بن جائے گا لائی سی بھی تو نفٹی کا حصہ نہیں ہے نا وہ بھی تو چھے لاکھ کروڑ کی کمپنی ہے اس کے پیچھے کا ریزن ہے کہ کچھ کرائیٹیریاز ہیں ان کرائیٹیریاز کو میچ کرنا پڑتا ہے مارکیٹ میں آنے کے بعد اور اس کے بعد آپ انکلوڈ ہوتے ہو اور ان سمیں تین تین چھے چھے مہینے کا ٹائم فریم ہوتا ہے مدلہ بار بار آپ کی ریچیک ہوتی ہے تو یہ تو ہو گئی اپڈیٹ اب آج ایسا ہوا کیا ہے کہ جیو فائنینشیل سرویسز فینو پیمنٹس بینک یہ توفانی رفتار سے بھاگتے ہوئی دیکھیں ہیں یہ جو پیمنٹس ریلیٹیڈ یا فائنینس ریلیٹیڈ کمپنیز ہیں دیکھیں ایک ایمپیکٹ تو بڑھ رہا ہے آپ کا پی ٹی ایم کا اور دوسرا ایمپیکٹ آپ کا بجاج فائنینش جو نیچے جا رہا ہے ابھی یہ ساری چیزوں کو سائیڈ میں رکھو سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے آر بیائی کی طرف سے اس ہفتے جو کرنٹ ویک چل رہا ہے اس ہفتے ایک سرکولر آ سکتا ہے جہاں پہ ان چھوٹی ایم ایس ایمی بینک جو ہوتی ہے منسٹر آف مائکرو اس مال اینڈ میڈیم بینک جو ہیں ان کو جو دیجیٹل بینک کے لیے یہ بننا چاہتی ہیں تو ان کے لیے جو اب سرکولر میں بہت سارے نیم جو ہیں وہ تھوڑے لوس کیے جا سکتے ہیں جو ابھی بہت سکت ہیں انہیں تھوڑا آسان بنایا جا سکتا ہے تو ان کی گروت بڑھ سکے اس پہ آر بیائی اس ویک ایک سرکولر لا سکتا ہے میبھی اسی کے چلتے بھاگا یا کوئی اور نیوز ہے یہ تو ابھی تک نہیں پتا بھٹ یہ نیوز جرور آج رومرز کے حوالے سے آئی ہے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں جو بھی یہ پیسہ بن رہا ہے آپ وولیمز پہ نجھے ڈالیے پہلے جیو فائننشیلز کی پوری بات کروں تو اکیس کروڑ وولیم آئے ہیں اکیس کروڑ شیئرز کا سودہ ہوا ہے آج جو کی ہائی ایسٹ ہے آج تک ٹھیک ہے جی وہ لسٹنگ کے بعد سمیں کو چھوڑ دیا جائے تو ایوریج وولیمز ایک مہینے تین مہینے پانچ مہینے کا دیکھو گے یا پھر پانچ دن اور کل کا دیکھو گے اس کے سامنے اور کیول ہائی ایسٹ نہیں ہے سات گناہ زیادہ وولیمز ٹریڈ ہوئے آج ابھی میں آپ کو صرف اتنا ہی کا ہوں بیٹھے رہا ہوں مجھے لو جب تک پیسے بن رہے ہیں ٹھیک ہے دوسرے سٹوک کی طرف چلتے ہیں فینو پیمنٹز وینگ یہ بیس پرسینٹ کا سرکٹ مار رہا ہے سٹوک اب اس کی طرف بھی نجھے ڈالو گے تو تین لاک شیئرز ایوریج ٹریڈ ہو رہے ہیں اور آج ہوئے اس میں بیس لاک شیئرز ٹریڈ ٹھیک ہے جی تو ایک یہ سٹوک بھی اس کے نمبرز بھی آئے تھے ابھی دو تین دن پہلے 31 جنوری کو آئی تھیں اور نمبرز کی بات کی جائے تو نمبرز بھی ٹھیک تھاک ہی دے انیس کروڑ کا منافع تیس کروڑ پہ آئے تھا تو ٹھیک ہے انٹریسٹ دیکھا جائے تو پچیس کروڑ کے سامنے چالیس کروڑ کا انٹریسٹ ان کیا تھا تو بہت اچھی بات ہے تو تو یہ ایک بڑی خبرات سامنے نکل کے آ رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کا جیو فائننس اور آپ کا فینو پیمنٹ بینک بھاگے ہیں باقی جیو فائننس پہ تو میں شروع سے بولیش ہوں اور ریلائنس کا شیئر تین اجار ہو گیا تو ایونچولی جیو فائننس کو بھی جانا ہی تھا کیونکہ اسی کی ایک کٹی یہاں پہ آئی ہے اور ابھی میرے کو لگتا ہے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے یہ ہے جو کینڈیڈیٹ ہے پیسہ بنا کے دے گا لمبا بنا کے دے گا اور بڑا بناے گا بیٹھے رہو بس لے کے اتنا ہی کہوں گا آپ سے اور ٹارگیٹ مت رکھو سمیہ دو اسے دو ڈائی تین سال کا اسے بڑھنے دو ابھی بہت چھوٹے بیس پہ ہے اور میں پھر وہی کہوں گا موٹا بھائی جب چلائیں گے نا کمپنی کو تو کس قدر چلا دیں گے آپ اور ہم صرف دیکھتے رہیں گے تو انجوائے کریں گے بات ابھی جو بیٹھا رہے گا وہی پیسہ بنا پائے گا تو یہ میری طرف سے آپ کے لئے ایک ڈیٹیل ویڈیو تھی جو چیزیں ہو رہی ہیں اور اگر اس پہ کوئی سرکولر آتا ہے ڈیٹیل اس ویک میں وہ میں آپ سبھی کے ساتھ سب سے پہلے شیئر کروں گا یہ میں آپ کے ساتھ کیا سکتا ہوں اسی طریقی جانگاری کے لئے چینل کے ساتھ بنے رہی ہے thank you so much for watching this video have a great day guys